کتنے لوگ ہیں مفتیان کرام کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ہم لوگوں کو کہ جو بڑے بڑے مظالم پر تو منکار زیر پر ہے اور بڑی بڑی غلطیاں حضم کی ہوئے اور وہاں اونچی سانس لینے کی ان کی مجال نہیں اور اب بیٹھے باتیں بنا رہی ہیں اور اپنی اہل سنت و جماعت کے اصول کے خلاف محض کسی کی دگڑگی بجانے جتنے لوگوں نے پوسٹیں کی ہیں جتنے لوگوں نے اہل سنت میں سے بیان دیا میں ان سے لائیو کہہ رہا ہوں آپ سارے حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تحفظ ہیں جو حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا یہاں مخالفین کی اس دلیل کی آپ وضاحت کریں اپنے لفظوں میں کس چیز کو گستاخی کہا جا رہا ہے کون کہہ رہا ہے کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے میں صرف ایک دن ان تمام حضرات کا انتظار کروں گا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے علم کے یتیم خانوں میں رہنے والے یا کتنے غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے یہ کس چیز کو توہین قرار دے رہے آپ کے پاس چند گھلٹے ہیں اگر رتی بھر بھی غیرت ہے دین کی آپ لوگوں کے اندر تو پیر محر علی شاہ صاحب کی اس عبارت یہ اپنے لفظوں میں یہ وضاحت کر کے دیں کہ پیر صاحب نے اس میں کیا لکھا ہے اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کیا میں نے اس کی کوئی غلط وضاحت کی یا جو پیر صاحب نے کہا میں نے وہ ذکر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبئیک لبئیک لبئیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ دین اسلام کے مختلف محاضوں پر اللہ کی دیہوی توفیق سے حسب استطاعت پہرہ دینے کی سائش جاری ہے آہل سنت و جماعت کے نظریات پر مسلسل جو حملے ہو رہے ہیں اس کے جواب میں بہت تھوڑے سے لوگ ان حملوں سے واقف ہیں اور پھر آگے بہت تھوڑے سے لوگ ان حملوں کا جواب دے رہے ہیں بہت سے تو ایسے لوگ ہیں جو خود حملہ آوروں کے نیٹ ورک میں بل واسطہ یا بلا واسطہ حصہ بنے ہوئے ہیں اسی سلسلہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مسئلہ باغ فدق کے لحاظ سے جب پاکستان میں ایک چینل پر ایک مرعونہ نے توہین کی تو اس کے جواب میں قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً مختلف نشستوں میں بارہ تیرہ گھنٹوں پر ہم نے جواب دیا اور انہی مباحث میں سے ایک جواب میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑوی آپ کی ایک تحریر کو بھی ذکر کیا گیا افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے عوام تو عوام رہے بعض خواص کو بھی اصول اہل سنت کی خبر نہیں اور وہ غیروں کی لابیوں اس کے زیر اثر آ چکے ہیں جو چودہ صدیوں میں اہل سنت کا عقیدہ رہا اہل سنت نے تصانیف کی آج کچھ فریب خردہ اور پس پا لوگ اسی کو توہین بھی قرار دینے لگے سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت اور حضرت سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے اور ان کو بیان کرنے اور ان کی حفاظت میں اہل سنت ہرگز یہ طریقہ جائز نہیں سمجھتے کہ کسی کی شان کو بھی ماز اللہ کسی لحاظ سے ڈیگریڈ کیا جائے جب شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر مبینہ حملہ کیا گیا تو یہ کتنے مشایخ تھے جو اس وقت بولے کتنے خطیب تھے جنہوں نے مسئلہ باغ فدق پر دلائل دیئے چلو نات خان تو یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ دین کے اصول کیا ہیں اور یہ جو خطیب ہیں کانوں پہ ہاتھ رکھنے والے ان میں سے کچھ تو کچھ مدارس کی دال پیئے ہوئے ہیں اور کچھ تو بالکہ ہی نہیں کہ ہمارے دین کی اصول کیا ہے اب حضرت سیدنا پیر میر ہم نے اٹھائیس فروری کو شان مولا علی رضی اللہ سیمینار میں جو کڑیاں والا میں منقط ہوا بہت سے علماء و مشیخ اس میں موجود تھے اس میں حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کا یہ حوالہ پیش کیا اور یہ ہم نے دلائل دیئے کہ کتنے ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی اہل سنت کے نزدیک اور ہیں اور دوسروں کے نزدیک اور ہیں اور اس دن ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارے کچھ علماء بھی اتنے بے خبر ہیں کہ جب یہ سنیں گے تو وہ اس کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے اور وہ ہوئی ہوا کہ آج افسوس ترس آتا ہے ان بیچاروں پر کہ جنہیں اپنے اصول کا پتہ نہیں اصول اہل سنت کا پتہ نہیں چلو دوسرا ٹولہ جو ہے وہ تو ویسے کبھی قرآن سے ٹکراتے ہیں کبھی ایمان سے ٹکراتے ہیں لیکن یہ جو اہل سنت و جماعت کہلوانے والے ہیں ان کو تو کم از کم اپنے اصول کی خبر ہونی چاہئے سیدہ طیب طاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گستاخی کرنا تو در کنار گستاخی کا سوچنا بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے آپ کی توہین کرنے والا جہنمی ہے اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ بچپن سے پروان ہی اس فضاء میں چڑے ہیں کہ ہم عظمت رسول کے پاس باہیں پاس باہیں ہم چادر بطول کے پاس باہیں پاس باہیں صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ تعالی لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ جب چوروں کو پکڑنے کے لئے ہم بلب جلاتے ہیں اور چور رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں اور ایسی صورتحال اس مسئلہ بھی ہے اور ہمیں اس پر تاجب نہیں اس دن ہم نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا یہ لوگ اس طرح کریں گے اور میں اہل سنت کے وہ نوجوان جو اس سلسلہ میں بار بار اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ سبر کرو کیونکہ ہم نے اپنا تقدس اپنی عزت اپنی آبرو اگر اس کو بچانا ہوتا تو ہرگز ہم کسی برے کو برا نہ کہتے جو کہ اللہ کے فضل سے ہم نے تو امر بالمعروف اور نحی المنکر کا فریضہ سار انجام دینے کے لئے دیکھیں وہ لفظ خدا کا معاملہ ہو لفظ نبی کا معاملہ ہو وہ شان اہل بیت اطہار علیہ مردوان کا معاملہ ہو شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو وہ پورے دین اسلام کی بات ہو وہ نماز کی بات ہو وہ جماعت کی صفوں کی بات ہو ہم تو اللہ کے فضل سے ہر ہر محاج پر اپنے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق اپنا فریضہ سار انجام دے رہے ہیں اور یہ کتنے لوگ ہیں مفتیان کرام کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ان لوگوں کو کہ جو بڑے 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 مظالم پر تو منکار زیرے پر ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں حضم کی ہوئے اور وہاں اونچی سانس لینے کی مجال نہیں اور اب بیٹھے باتیں بنا رہے ہیں اور اپنے اہل سنت و جماعت کے اصول کے خلاف محض کسی کی ڈگڈگی بجانے پہ جو ہے وہ بول رہے ہیں جتنے لوگوں نے پوسٹیں کی ہیں جتنے لوگوں نے اس سلسلہ میں اہل سنت میں سے بیان دی ہیں باقی کا معاملہ ہم علیہ کریں میں ان سے لائیو کہہ رہا ہوں آپ سارے حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تحفظ میں جو حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صلو رحمت اللہ علی نے لکھا تصفیعہ کے اندر صفحہ نمبر چھالیس پہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے یہاں مخالفین کی اس دلیل کی آپ وضاحت کریں اپنے لفظوں میں اور پیر صاحب نے جو اس دلیل کا جواب دیا ہے آپ اس جواب کی وضاحت کریں اور یہ وضاحت کر کے آپ میرے ورس ایپ پہ بھیجیں میں اس پر آپ تمام حضرات کو جن کو لگائے کہ کوئی توہین ہوئی ہے شکوک و شبہات ہے میں سب کی بات کو سنوں گا کہ کتنے سنجیدہ الفاظ میں کتنے جامع طریقے سے اور کتنے احسن طریقے سے آپ نے قبلہ پیر صاحب کی گفتگو کی وضاحت کی اس کے بعد آگے پھر تیین ہوگا کہ کس چیز کو گساخی کہا جا رہا ہے کون کہہ رہا ہے کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے لہٰذا بزام خیش مفتیان کرام یا جتنے بھی خطیب ہیں یا دیگر جو مشایخ میں سے وہ سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تصفیہ مابین سنی وشیع کی صفحہ نمبر چھالیس میں جو انہوں نے سوال کا جواب دیا ہے اور مخالفین کی دلیل کا جواب دیا ہے تو یہ حضرات جنہیں تشویش ہے یا اتراز ہے یا کچھ ہے وہ پیر صاحب کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے مخالفین کی دلیل کا اس جواب کو اپنے لفظوں میں سمجھائیں مجھے یا کسی کو سمجھائیں وضاحت کریں کہ وہ جواب ہے کیا اور اس کے بعد پھر میں صرف ایک دن ان تمام حضرات کا انتظار کروں گا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے علم کے یتیم خانوں میں توہین قرار دے رہے توہین اہل بیت ہو یا توہین صحابہ اس سے تو مر جانا اچھا ہے اور اپنے رب کے دیئے ہوئے اصول اصول اہل سنت کو چھوڑ کر غیروں کے کہنے پر اپنے ہی چودہ صدیوں کے دین پر حرف زنی کرنا کم از کم سوچنا چاہیے کے لحاظ سے لہذا کئی مجھے بتایا گیا کہ سپریم کونسلیں بنی ہوئی ہیں اور کہیں یہ وہ میں سب کو ببانگ دھول کہہ رہا ہوں آپ کے پاس چند گھنٹے ہیں اگر رتی بھر بھی غیرت ہے دین کی آپ لوگوں کے اندر تو پیر محر علی شاہ صاحب کی اس عبارت میں جو مخالفین کی دلیل اور اس کا جو جواب پیر صاحب نے دیا ہے یہ اپنے لفظوں میں یہ وضاحت کر کے دیں کہ پیر صاحب نے اس میں کیا لکھا ہے اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کیا میں نے اس کی کوئی غلط وضاحت کی یا جو پیر صاحب نے کہا میں مارکیف متحرین سے ممکن ہے البتہ حشر ان کا آخرت میں مغفرت کاملہ کی صورت میں ہوگا یہ 58 صفح والی جو عبارت ہے اس کی بھی وضاحت کرے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں جنہیں سمجھانا ہے انہیں کوئی خبر بھی ہے کہ امکان خطا اور وقوع خطا میں نسبت کونسی ہے اور ان کا حکم جدا جدا ہے یا حکم ایک ہے چنانچہ میں منتظر ہوں سنجیدہ سے سنجیدہ الفاظ اور مجھے اس میں کسی لحاظ سے کوئی تردد نہیں ہوگا جس کے جتنے سنجیدہ الفاظ سے وہ پیر صاحب کی اس گفتگو کی وضاحت کرے گا ہم اسی کو قبول کر لیں گے مگر پیر صاحب نے جو کچھ کہا ہے جنہیں کہا ہے آج ان کے ساتھ بیٹھ کے دعوتیں کھانے والوں کو یہ کیوں نہیں سوچا رہی کہ پیر صاحب جو بول رہے تھے تو آج ان لوگوں کو یہ دین پر پہرہ ضرور دینا چاہیے لہٰذا جتنے بھی میں بیان کر ورس اپ کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوی ان الحمد للہ رب العالم